دسن تیسرے درجے کی اداکاراؤں کے سکنڈل اور بڑے لوگوں کی خفیہ سرگرمیاں منظریام پر لانے کے حوالے سے جانا جاتا ہے سب سے زیادہ سرکولیشن ہونے کے باوجود اس کی ساکھ ایک چیتڑے سے زیادہ نہیں مختلف واقعات پر اس کی خودساکتہ رپورٹس پر اسے کئی بار نوٹس ملے اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا دسن نے معروف گلوکار آلٹن جان کی کردار کشی کی تو اسے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا اپریل 1989 میں ہلز بارو اسٹریڈیم میں میچ کے دوران بھگڑل مچنے سے 95 افراد مارے گئے دسن نے حادثے کے چار روز بعد ایڈٹر کلون میکنزی کی خودساکتہ رپورٹ میں کہا کہ لیورپول کے حامی نشے میں مدھوش تھے اور انہوں نے نوٹنگم ٹیم کے حامیوں پر حملہ کیا رپورٹ میں مرنے والوں کی لاشوں کی شرمناک بے حرمتی کے واقعات تحریر کی گئے اس رپورٹ کے چھپتے ہی برطانیہ کے بیشتر نیوز ایجنٹس نے اخبار کا بائیکارٹ کر دیا لوگوں نے دسن بیچنے والی دکانوں سے خریداری کا سلسلہ بھی روک دیا ساتھ جلائے 2004 کے شمارے میں دسن کو غیر مشروط معافی مانگنا پڑی میکنزی نے 2006 میں تسلیم کیا کہ اس نے یہ سب مالک کے کہنے پر لکھا تھا موسیقی